رب خود اپنی زبان سے کرتا ہے ہم اس مذہب کے ماننے والے اس مذہب پر عمل کرنے کا ایمان و آستہ رکھنے کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں دیو ٹو انڈیکس ہور فادر ان مدر ان پیرنس ہم اپنے ماں باپ کے مسلم ہونے پر مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اببام میں مسلمان ہمارے دادا پر دادا مسلمان اس لئے ہم مسلمان میرے بھائیوں ایسا نہیں سمجھنا چاہئے we have to believe and you should and we should to be a muslim to be a proud to be a muslim ہمیں گروہ ہونا چاہئے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک اللہ کی ذات پر آستہ اور ایمان رکھتے ہیں جو قانون جو نظام ہمارے پاس ہے authentic ہے کوئی آپ کی شریعت کو کوئی آپ کے قرآن کو کوئی آپ کے حادیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو علماء اکرام کو صرف صالحین کو اگر برا بلا کہے تو کھلا ہو جائیں گے ایک پہاڑ کے مانین دلائل کی ضرورت پڑے گی تو دلائل دیں گے بحث کی بات ہوگی تو بحث کریں گے یہ سب چیزیں آج ہمارے بیچ نہیں پائی جاتی ایسا ہے کہ یہ ڈیوٹی والا مسلمان ہیں ڈیوٹی والا بس ایک ڈیوٹی نبا رہے ہیں جی بس ہم مسلمان ہیں اسلام کی کوئی خوبی شریعت کا کوئی پیغام ہمارے چوبیس بھنٹے کی زندگی کے اندر بہت مشکل سے نظر آتا ہم اخلاق کے حسن اخلاق کے از کھائی میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا مجھے تو لگتا ہے کہ کم سے کم پچاس سال سو سال کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم دوسروں کا دل اپنے اخلاق اچھے اخلاق سے جیت سکتے ہیں دوسرے دشمنوں دشمنوں کو ہم قائل امدہ اخلاق کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں باقی کسی اور طریقے سے ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ نے اپلائی کیا تھا آپ کی زندگی کا ایک حصہ تھا کیا غیار سے باتیں کرتے دشمنوں سے باتیں کرتے آپ وہ دیوانہ آپ کا بن جاتا تھا آپ کے بات کرنے کے لہجے طریقے ملنے کا طریقہ کوئی اجنبی آ جائے کوئی غیر آ جائے آپ کے سماج میں تو ان کے ساتھ کوئی بھید باؤ نہیں یاد کیجئے اس تاریخ کو جب حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے جب ان کے پاس خبر پہنچی کہ مکت المکرمہ میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا مبعوث کیا گیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے پیغامات آتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑے مالدار قوم کے علاقے کے سماعت کے پردھان مانے جاتے تھے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ تو مجھے بتاؤ وہ نبی کون سی بات کرتا ہے آسمان سے جو باتیں ہو جو وہی ان کے اوپاس آتی زرہ دیکھو دیکھ کر مجھے بتاؤ ان کے آرڈر کیا ہے ان کے اخلاق کیا ہے لوگوں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے ان کے ماتھے کا ان کے پیشانی کا ان کے فیس کا ان کے شکل کی حالت کیسی ہوتی ہے جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں بات کرتے جاؤ اپنے بھائی سے کہتے ملک شام اور مکہ کے درمیان ایک راستہ قبیلہ قبیل غفار پڑتا ہے اس قبیلے کے تھے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ یہ سب چیز دیکھ کر کے آؤ حضرت عبوزر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا ان کا بھائی آتا ہے دو تین دن قیام کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے دین کی بات اللہ کی بات قرآن کی بات ہوتی ہے اور جو بھی آدمی آتا ہے محمد الرسول اللہ بڑے خوش ہو کر ان سے ملتے حال چال پوچھتے خبر خیریت پوچھتے اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا بہت پرانا کوئی اب سے پہلے بچھڑ گیا ہو کسی میلے میں وہ دوست ملا ہے اس انداز میں بات کرتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آتے اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم نے دیکھا بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں بہت انداتوار ہیں ان کے بات کرنے کا صبحہ بہت اچھا ہے اگر وہ نبی کی دعویہ نبوت کا دعویہ کرتے ہیں کہ میرے پاس مجھے نبوت دی گئی تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ this person is a right وہ صحیح آدمی ہے جھوٹ نہیں بولتا تسلی نہیں ہمی ابو ذر غفاری کو انہوں نے کہا لاؤ میرے کپڑے ایک مشکیزے میں پانی بھرے اپنا توشہ یہ سفر لے کر نکل جاتے ہیں مکہ کے لئے سفر کر کے پہنچتے ہیں شام کا وقت ہے کسی سے پوچھا نہیں کہ نبی آخر الزمہ کہاں پر ہے محمد الرسول اللہ کہاں پر ہے در سے کئی پٹائی نہ ہو جائے لیکن جب رات ہو جاتی ہے تکونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے در سے اپنا تعرف نہیں کڑاتے ان کو صرف حضرت عباس رضی اللہ ان پہچانتے تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ جانتے تھے ان کو یہ قبیلِ غفار کا آدمی ہے ان کا نام ابو ذر ہے جب رات میں حضرت علی گھر جا رہے تھے تو ان کو دیکھا بیٹا ہوا ان کو اٹھایا اور کہاں کہ چلیے آپ ہمارے یہاں آج مہمان بنیے گا آپ کی خاطر توازو ان کو اٹھا کر لے کر گئے پوچھا نہیں کہ where are you where did you coming from where are you coming from what's your name what do you do where do you leave please tell me something about yourself introduce me yourself اپنے بارے میں بتاؤ don't ask anything کچھ نہیں پوچھتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں اپنے گھر میں قیام کرواتے صبح اٹھ کر حضرت ابو الغفاری اپنے سامان کو لے کر مسجد مکہ میں مسجد حرام میں پہنچتے ہیں پھر وہی نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر شام ہوتی ہے پھر بھی کچھ نہیں پوچھتے اپنا تعرف نہیں کراتے حضرت علی پھر گزرتے ہیں پھر ان کو لے کر گھر جاتے ہیں and didn't ask anything اس دن بھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا پھر رات ہوئی کھانا مانا کھلایا آرام کر آیا پھر وہ آ جاتے ہیں دوبارہ حرمین شریفین میں حرم میں آ جاتے اس کے بعد پھر تیسرے دن یہی ماجرہ ہوتا ہے تین دن تک یہ ماجرہ چلتا ہے تب جا کر حضرت علی پوچھتے ہیں where do you leave please tell me something about yourself ذرا بتاؤ آپ کہاں سے آئیں تین دن ہوگے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں ہم کو جاسوس معلوم ہوتے بتائیے ذرا آپ کہاں سے آئے ہمارے ہیں اگر کوئی باہر سے آ جائے کوئی اجنبی آ جائے مسجد میں یا علاقے میں محلے میں تو چھان بین کرتے ہیں پوچھتے بھی نہیں کہ جناب باہر سے آئیں بیٹھ جائیے پانی پیل لیجئے کہاں جائیں گے کیا کرنا ہے کوئی مطلب نے کوئی واسطہ نہیں انسانیت کا ثبوت ہمیں پیش کرنا چاہیے مانوطہ کا ہیومینٹی کا دھرم کی بات ہے تو دھرم چھوڑیے زمانے ہم اپنے افعال سے اپنے کردار سے انسانیت سے ہمیں دوسروں کا دل جیت سکتے حضرت علی کے ان تین دن کے بہبار نے سلوک نے ان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا حضرت ابو ذر کو کہ آپ کون ہیں میں صحابی رسول ہوں میں ہے محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں وہ میرے بھائی ہے چچے رے بھائی ہے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں میں مانتا ہوں انہوں نے کہا کہ سر پلیز ڈونٹ ٹیل می آباوٹ مائی سیل فائل ایکسپلین یو کسی سے نہیں کہیے گا میں آپ سے بتا رہا ہوں میں بہت دور سے آیا ہوں اور اس اس پرپس سے آیا ہوں اس مقصد سے آیا ہوں محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا چاہتا ہوں ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو اس وقت چھپ چھپ کر تبلیغ چل نہیں تھی وقت المکربہ کفار مشرقین کا ضرور تھا دراتے تھے مارتے تھے ظلم کرتے تھے بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اب بہت لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بدنام کرنے میں لگے ہوئے اپنے نام کے شہرت کے لئے اور اپنے آپ کو چمکانے کے لئے الزامات کے بہتان اور بارشیں کر دیتے بڑی محنت کے ساتھ یہ سچا دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا شریعت ہم تک پہنچی آج دین کے ٹھیکے دار کہتے ہو اپنے آپ کو دین کے نام پر لوگوں کو بانٹتے ہو دین کے نام پر قوم کو للاتے ہو یہ سب بند کرنے کی ضررت ہے سیرت اور اتوار اور اخلاق پیدا کیجئے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیا تھا انہوں نے کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو you should to explain investigate and you have to remove and you have to find out what is the reality what is the truth of this news and خبر نئی جانا کوئی بھی کسی کے اوپر لانتان کرنے سے پہلے اس کا explain ہونے چاہیے اس کی inquiry ہونی چاہیے اتنے آسانی سے بن مت کیجئے کسی فیکٹی پر عبداللہ سالم اگر کیچڑ اچھالتا ہے الزام لگاتا ہے تو یہ کسی اسلام پر مسلمان پر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ الزام وہ بہتان ہمارے دھرم اور شریعت کے اوپر لگتا بہت آسان ہم سبستے بہت دکت پریشانی کے ساتھ قربانیوں کے بعد ہم تک یہ ہماری شریعت پہنچیے نبی پاک علیہ السلام کا نام صحابہ اکرام کا نام قرآن و سنت میں یوں ہی زندہ نہیں ہے مطان نصر اللہ خون بہرہا ہے سر پتا ہوا ہے پیٹ میں کچھ نہیں پتھر باندے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے حلق میں ایک قطرہ پانی تک نہیں ہے تھپ جا کر کہتے ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی پریشان ہو چکے ہیں گردن ہماری کٹی ہوئی ہے بدن میں خون نہیں ہے نکلنے کے لیے پریشان ہو چکے ہیں مرنے کے قریب ہیں اتنا آسان نہیں ہے جلت ملنا کسی کے خلاف اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے تحقیق کی جائے مسئلے کی پوچھ ہونی چاہیے سوالات ہونے چاہیے مجھ سے پچھلے دنوں میرے تعلق سے ایک ویڈیو چلایا جاتا ہے فیس بک سب کے اوپر میرے تعلق سے بات کی گئی تو سب سے پہلے ذمہ داری بنتی ہے ذمہ دار لوگوں کی کہ عبداللہ کو فون کر کے پوچھ دے کہ مولانا عبداللہ آپ نے یہ بیان دیا ہے مولانا عبداللہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے مولانا عبداللہ صاحب اس کی کیا ریالٹی ہے سب سے پہلے آپ ہم سے پوچھتے اس کے بعد تب جا کر آپ جناب کو ججمین دیتے یا فیس بک کے اوپر دو دو سو تین تین سو پیچ کا آپ مضامین چھاپتے پہلے اس کو جانستے پرکتے آپ ہم سے پوچھتے ہم کوئی لندن کے نہیں ہے ہمیں نال آئی ہے جناب فون کال نہیں لگتے ہم کوئی بھارت سے باہر کے نہیں ہے اسی زمین سیمان چل کے ہے اسی بھارت کے ناغرک ہے ہمارے گھر جا سکتے تھے فون کال کر پوچھ سکتے تھے میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں سٹیس پر لوگ کیجئے میری نہیں ہوگی اگر لوگ بلاتے ہے تو یہ عزت اللہ کی طرف سے عوام کے ذریعے دی اللہ نے ہمیں دی آپ ضلیل کرنا چاہوگے خود ضلیل ہو جاؤگے خود رسوہ ہو جاؤگے پانچ سال سے چار سال سے میں منچ میں آتا ہوں میں آج تک کسی بھی مسلم تنظیم یا مسلم فرقے کے خلاف میری زبان نہیں کھلتی میں نہیں بولتا کیوں کیا ضررت ہے قوم تو پہلے سے لٹی پڑی ہے قوم تو پہلے سے گینگ میں بٹی ہوئی ہے کتنا بانٹیں گے قوم کو مرنے دیں گے سترہ سے لے کر انیس دسمبر کو ہری دوار کے اندر دھرم سنسد اورگنائز کیا گیا پرموت پرپودان انجی کے ذریعے سے کیا کہا گیا اس میں شستر میں وجیتے ست می وجیتے نہیں سچائے کی جیت ہوتی یہ نہیں کہا گیا اس کو بدل دیا شستر میں وجیتے شستر ہتھیار میں وجیتے بندوق میں وجیتے تلوار میں وجیتے بالا میں وجیتے شستر میں وجیتے کا یہ مطلب یہ تیاری کر رہے آپ کو کٹنے کی اور آپ اسٹیز پر بیٹھ کر آرام سے مولانا ابت اللہ ایسے مولانا فلان ایسے مولانا تو یہ کر دیا مولانا تو آگ لگا دیا آرے مولانا نے آگ لگائی کی نہیں لگائی پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے برادر ایسی ایسی بات ہے کیا صحیح ہے اگر میں کہتا کہ ہاں صحیح ہے تو تب آپ جا کر کوئی ججمنٹ لیتے جج سہات کسی مجرم کو مجرم کہنے سے پہلے وکیل بحث کرتا ہے دونوں طرف کا مددہ مددہ لے ایکا وکیل لائر لیکن تب جج بھی پوچھتا ہے کہ تم پر یہ جو الزامات لگے ہیں بیٹے کیا صحیح ہے کہ غلط ہے اگر وہ اس وقت جج کے سامنے میں مکر جائے کہہ دے کہ سر یہ سارے کے سارے بہتان الزام ہے ہم پر میں بالکل نردوش ہوں تو جج ججمنٹ نہیں دیتا وکیل کی وقالت کے باوجود بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم قبول کرتے ہو ان جرموں کو تب جا کر وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں میرے بھائیو آج بہت آسان ہے اس دھرم کو اس شریعت کو لے کر اپنے دکان چلانے کا اپنی کھیتیوں کو ہر یا حراب بھرا کرنے کا بند کیجئے اس قوم کو ورنہ پتا ہے اس دیش کے اندر میں کیا ہونے والا ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ آپ کو پتا ہی نہیں دنیا کے بارے میں اگر آپ کو قوم کی فکر ہوتی تو یقیناً آئیے آپ لو میں ان لوگوں سے بولتا ہوں میرے بھائیو جو کسی کے خلاف بھی فیس بک میں لمبے لمبے مضامین لکھتے ہیں ہمارے نوجوان تبقہ ہے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناخاندگی کے شکار ہیں جہالت کے شکار وہ لوگ ہیں باقی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی وصحت نظری سے کام لینا چاہیے اگر کسی لیٹر پیٹ پر عبداللہ سالم کا بائی کارٹ کیا جاتا ہے تو عبداللہ سالم سے آپ پوچھئے جناب ناظرم عالی صاحب کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب آپ نے فلاں فلاں کنٹریز کے بارے میں یہ باتیں کہی جو باتیں اس میں ہیں وہ باتیں ہماری کہی ہوئی نہیں لیکن نہیں فوراں جناب اور آپ بائی کارٹ کن لوگوں سے کروا رہے ہیں برادری کے لوگ بائی کارٹ کریں ہمارے شیرسابادی برادری کے لوگ بائی کارٹ کریں ہمارے جماعت اہلِ عدیث کے بھائی بھائی میں انگ سمجھتا ہوں شیرسابادی برادری کا سیمان چل میں کچھ ہوگا تو عبداللہ سب سے پہلے آئے گا آپ نہیں آئیں گے پہلے عبداللہ سالم آئے گا ہمارا گھر ہے شیرسابادی برادری ہمارے بھائی ہے ہمارے قریبی پڑوسی ہیں بس فرق اتنا ہے کہ وہ شیر سعبادی برادری ہے ہم انساری یہ تعرف کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَجَانْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا قَرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ہم نے شیر سعبادی برادری بنائے ہم نے انساری بنایا ہم نے سید بنایا تاکہ تم پہچان سکو کہ کہاں پر کون سی برادری کے لوگ بستے آپ الگ مت کیجئے ان کو ہم ان کو اپنا باڈی کا پاٹ مانتے ہیں سیمان چل ہماری دھرتی ہے ہم قریب کے رہنے والے ارڈیا کے رہنے والے اگر کٹھیار کے مسلمان کو کٹھیار کے انسان کو اگر کوئی دکتت ہوگی تو پروٹیسٹ کرنے میں عبداللہ سالیس ہم سے پہلے پہلے رہے گا آپ تحدیق کیجئے تب جا کر کے کوئی بات کہیے تو ہم اپنے صدر صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ جو ہمارے صدر صاحب میں ہمارے خلاف بچارے بہت بولے بہت تعریف کی ہماری بہت تعریف کی اللہ کرے کہ بھئی ہم تو ان تعریف کے حقدار نہیں تھے تب بھی وہ تعریفات ہمارے کیے گئے لیکن اتنی بات پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے ہمارا جوان آپ کو اس طرح کی خبریں فوروڈ نہیں کر لیں اس کی تحقیق کیجئے حقیقت کیا ہے میں چار سال سے ہی کٹھیار میں پورنیا میں کسرت کے ساتھ جاتا ہوں چار سال سے کبھی کوئی بات نہیں ہے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہے اچانک کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا اندر اندر پلاننگ کی اور مولانا کو لو جناب مولانا کو بدنام کرو اور ایک دو دن کے اندر ایک دم امبار لگا دیا گیا مولانا کے اوپر الزاموں کے بہتان کے اگر ایسی بات ہوتی ہے اگر سماعت کے کسی ویکتی کے ساتھ کوئی اگر برا کرتا ہے تو دس لوگ پوچھتے ہیں یہ کام تم نے کیا ہے کہ غلطی ہوئی تم سے اگر ہوئی ہے تو توبا کرو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنہا کے اوپر تحمت لگے پوری صورت نازل کی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ عائشہ تم غلط ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پرچے نہیں نکالے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو زانیا نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مجرم نہیں سمجھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ عائشہ اگر تم سے چوک ہوئی ہے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے کون پوچھتے ہیں محمد الرسول اللہ ہم اور آپ محمد الرسول اللہ سے بڑھ نہیں گئے ہم نے زنا نہیں کیا کسی کا ہم پر اگر میں وکتم ہو اگر میں مجرم ہو تو مجھ سے پوچھتے کہ مولانا عبداللہ کیا عیسیٰ ہوا ہے تو آپ اپنے بیان کو رجوع کیجئے اگر میں نے عیسیٰ کوئی بیان دیا تو میں سو بار واپس لینے کے لئے تیار ہوں سو بار لیکن آپ نے پوچھنا گوارہ نہیں کیا آپ نے کہا کہ نہیں اسٹیز پر استعمال کرو مولانا کو بدنام کرو یہ قوم کا کوئی اچھا جمی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بدنام کرو نہیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک روم میں ایک جگہ لے جا کر اس کی عزت کا احترام کرتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے یہ اصلاح کرنے جائے یہ اسلام کا طریقہ ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں میرے بھائیو بہت آسان ہے اس دھرم کو بدنام کرنا بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ دھرم یہ مذہب یہاں تک پہنچا ہے خدا رہا اس کو بدنام نہ کیا جائے صوبہ بحار کے جناب حضرت شیخ نازم آلہ حفظ اللہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس کا لیب کے ذریعے ٹیسٹ کرائیے بھیجئے اس ویڈیو کو کہاں حیدر آباد لیب میں بھیجئے حیدر آباد میں سب سے پرانا لیب ہے سب سے مضبوط لیب وہاں فورانسک لیب میں جانچ کرائیے بلکہ اگر میں مجرم قرار پاتا ہوں تو جناب مجھے صرف سیمان چل میں کیوں بھارت میں کیوں مجھے پوری دنیا میں بیڑھ لگا دیجئے مجھے مجرم سمجھ کر کے جیل کروا دیجئے لیکن پہلے find out you have to find out what is the reality what is the truth of this incident اس کا کیا مطلب ونہ پتا ہے کیا بولا بھی عریدوار میں ہوا نا ہمیں اور آپ کو معلوم نے پوچھے گرو جی سے جو لوگ فیس بک میں لکھتے ہیں ہمارے نوجوان وہ لوگ میرے پاس ایک تو دھائی سو لائن کا دھائی سو لائن کا ہمارے پاس ایک مضمون بھیجا آٹھ کسی نے دھائی سو لائن کا بھلا یہ دیکھیں مولانا میں نام نہیں لوں گا اس شخص کا جس نے لکا میں جانتا ہوں ہمارے ہی علاقے کے بلکل جزٹ ہمارے قریب کے اور پتا چلا جب ہم نے ان کا پوچھا ارے یہ تو نام جانا پہچانا لگ رہا ہے ہم نے کہا کہ یہ وہی شخص ہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا یہ بھئی آدمی اب پتا ہے اب سے دو سال پہلے میں نے ان کے جلسے میں جانے سے انکار کر دیا تھا انکار کیا مطلب میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے منع کر دیا تھا کس ہم نہیں جا پائیں گے آپ کے جلسے میں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پہلے سے ٹائم فکس ہوتا ہے پہلے سے ترطیب بنتی آنے کی تب جلسے میں جاتے ہم نے منع کر دیا تھا وَلَاکہ آپ کی اسی چیز کا بدلہ آپ کو ڈھائی سو لائن میں لکھتا کے دیا ان لوگوں کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ ڈھائی سو لائن میں آپ نے لکھا کیا کرنے کے لیے کیا مل آپ کو لائکس مل گئے